میں ہوں لیتے ہیں اور آج ہمیں فیٹس سنگیشن کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں گے کہ ویو کیسے بنائی جاتے ہیں جسی بھی ویو کو کیسے بنائی جاتے ہیں جس طرح ہم گھر بنانے کے لئے ایٹوں کا استعمال کرتے ہیں ایٹوں سے کوئی بھی سٹرکچر ہم بنا سکتے ہیں دیوار بنا سکتے ہیں خمرہ بنا سکتے ہیں ان کو مختلف زاویے سے لگا کے مختلف قسم کے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم ویوز جو ہیں ان کے لئے بھی کچھ بیلڈنگ بلوکس یعنی ایٹیں استعمال کر سکتے ہیں اچھا اب ویو بنانے کے لئے ایٹیں کیا ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سائن فنکشن اور کسائن فنکشن یہ بیسک یونٹس ہوتے ہیں کوئی بھی ویو فرم بنانے کے لئے یعنی آپ کے پاس کوئی بھی ویو فارم ہو وہ ضرور سائن فنکشن سے یا کسائن فنکشن سے مل کر بنی ہوگی جس طرح اگر آپ کے پاس ایک گھر ہے تو وہ ضرور انٹوں سے مل کر بنا ہوگا تو بیسک بیلڈنگ بلوکس جو ہے وہ کسی بھی ویو کے وہ سائن فنکشن یا کسائن فنکشن یعنی سائنس آئیڈل ویوز ہوتی ہیں سائنس آئیڈل ویوز ہوتی ہیں اچھا اب ہم اس سیمولیشن کے ڈیش بورڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس ایمپلیچوڈ ہے اور یہ اوپر ہارمونکس ہے ٹھیک ہے جی اگر ایک سگنل ایک ویو فارم تین سائن ویو سے مل کے بنی ہے تو اس کے تین ہارمونکس ہوں گے اس کے تین ہارمونکس ہوں گے اے ون ہارمونک ہوگا اے ٹو ہارمونک ہوگا اور اے تھری ہارمونک ہوگا تو یہ کیا ہے یہ ایمپلیچوڈز ہیں ہارمونکس کے اچھا یہ آپ کو اور بھی سمجھ آئے گی جب ہم سیمولیشن کریں گے اس کے بعد یہاں پر ہارمونک کی ویو فارم نظر آئے گی آپ کو ہارمونک کی آپ کو یہاں پر ویو فارم نظر آئے گی اور یہاں پر ان سب ہارمونکس کو جمع کر کے جو ریزلٹنٹ ویو فارم بنتی ہے یعنی وہ ویو فارم جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے جی اور ہارمونک ہمیشہ وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس ایک پریوڈک سگنل ہوتا ہے یعنی پریوڈک ویو فارم ہوتی ہے product waveform کا کیا مطلب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بار بار repeat کر رہی ہوتی ایک time interval کے بعد اچھا چلیں اب سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے جو پہلے harmonic ہیں اس کو ابھی وہ 0 تھا تقریبن میں اس کو لے جاتا ہوں 1 پر امید ہے کہ میں اس کو 1 کرنے کی کوشش میں یہاں سے 1 type کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں آپ کے پاس harmonics میں کیا ہے یہ ہم نے ایک wave لی جس کا single harmonic تھا a1 اس میں ایک ہی waveform تھی اس کا ایک ہی building block تھا اور اس کا جو amplitude تھا a1 وہ 1 تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے against آپ کو ایک wave نظر آئے گی sinusoidal wave آئے گی جس کا آپ دیکھیں یہاں پر نیچے minus 1 اور اوپر 1 یعنی amplitude 1 ہے اور یہ اس کا waveform کی wavelength ہے ٹھیک ہے جی اس کی wavelength جو ہے وہ point 39 تقریبا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اور اگر ہم اس waveform کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو resultant waveform وہ بھی وہی آگی کیوں کیونکہ صرف ایک waveform waveform جو ہے اس سے تو ایسی ہی resultant waveform جو ہمیں ملے گی وہی چیز ملے گی اچھا اگر میں اس waveform کا formula دیکھنا چاہوں ٹھیک ہے جی میں یہ دیکھنا چاہوں کہ اس کا mathematical expression کیا ہے تو میں یہاں پر جاؤں گا math یہاں پر اور میں expand sum کروں گا ٹھیک ہے جی اچھا expand sum جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس waveform کا مجھے formula جو ہے کہ mathematics میں اس کو کیسے لکھنا وہ دے دے گا یہ کیا کہے گا یہ کہے گا کہ یہ جو sinusoid ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں an sin 2pi x divided by lambda n an کیا ہے اس waveform کا amplitude ہے اچھا اس waveform کا amplitude کیا ہے یہ a1 ہم نے دیکھا یہاں پر 1 ہے تو یہ صرف 1 رہ جائے گا ٹھیک ہے sin 2pi x divided by lambda n اچھا اس waveform کی wavelength کیا ہوگی lambda 1 ہوگی کیوں 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 کہ یہ first harmonic کی wavelength ہے تو اس لئے یہ lambda 1 بن جائے گا ٹھیک ہے second harmonic zero ہے تو دوسری wavelength نہیں آئے گی اب waveform نہیں آئے گی تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں ہمارے پاس کوئی بھی waveform جو ہے وہ نہیں آئے گی صرف پہلی waveform کی equation جو ہے وہ آئے گی اچھا گر آپ یہاں پر دیکھیں f of x یعنی اس کا function اچھا اب یہاں پر جتنے بھی harmonics ہوتے ایڈ کر دیں گے ان سب کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس resultant آ جائے گا ٹھیک ہے اس لئے n1 سے لے کے گیارہ تک ہے ٹھیک ہے اور اس condition میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس پہلا صرف harmonic ہے تو اس کی value آپ کو نظر آئے گی باقی سارے harmonic دوسرا zero کیوں 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 کہ یہ ساری کی ساری زیرو ہے ٹھیک ہے تو اس طرف ایک waveform ہے اچھا اگر اس ایک waveform کی آپ آواز سننا چاہیں یہ waveform ہے کیسی ٹھیک ہے جی تو میں یہاں پر sound کو on کروں گا اور آپ کو میں mic لے کے جاتا ہوں مجھ امید ہے کہ آپ کو کوئی آواز tone کی سنائی دے گی تو اس طریقے سے آپ کو اس کی آواز جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ waveform تھی اچھا جی اب میں کہہ کرتا ہوں میں اس میں ایک second harmonic ڈالتا ہوں جب میں second harmonic ڈالوں گا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے پاس وہ waveform ہے جس کو ہم study کر رہے ہیں اور یہ اس کے harmonics ہیں تو جیسے ہی میں نے second harmonic ڈالا تو ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی آواز میں کیا فرق پڑتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ second harmonic سے ایک تو آواز میں فرق پڑا ٹھیک ہے جی یہ آواز کس کی ہے یہ آواز actually ہے اس سم کی جو ہمارے پاس نیچے resultant waveform بن رہی ہے اس کی اور دوسرا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس کے آنے کی وجہ سے جو resultant waveform ہے اس کی شکل بدل گئی کیوں جی کیونکہ جب یہ zero تھی تو اس کی شکل اور طرح کی تھی اب یہ شکل جو ہے ہمارے پاس change ہوگی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ اب یہاں پر دو harmonics ہیں پہلا جو harmonic ہے اس کا amplitude ایک ہے one ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی اپنی wavelength ہے دوسرا جو harmonic ہے اس کا amplitude point two ہے اگر میں یہاں سے click کروں تو آپ کو دوسرے harmonic کی یہاں پہ orange دیکھیں آپ کو harmonics میں orange color کی wave نظر آ رہی ہے یہ sinusoidal جو ہے یہ a2 یعنی second harmonic کی sinusoid ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کا وہ والا حصہ ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو ایک کم amplitude والی wave نظر آ رہی ہے جس کی frequency زیادہ ہے اس کی frequency کیوں زیادہ ہے اس کی وجہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پر اس کے دو سائیکل نظر آ رہا ہے اگر میں یہاں سے دیکھوں zero سے لے کے اور بیچ والے یہاں تک آپ کو ایک سائیکل نظر آ رہا ہے پور ایک سائیکل اور پھر دوسرا سائیکل نظر آ رہا ہے جبکہ یہ جو بڑی تھی اس کا ایک ہی سائیکل آپ کو نظر آ رہا تھا تو اس کی frequency زیادہ ہے اور اس کی wavelength کم ہے اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے اور وہ یہ کہ آپ ان دونوں کی wavelength یہاں سے measure کر سکتے ہیں میں wavelength کو click کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں lambda 1 کی lambda 1 پہلے harmonic کی wavelength ہوگی تو وہ کیا کرے گا آپ کو یہ پوری دیکھیں یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک پورا ایک سائیکل red color کی جو wave ہے اس کا complete ہوتا ہے اس لیے اس کی جو wavelength ہو وہ اتنی بڑی ہے اگر آپ اس کا time period بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا time period بھی دیکھ سکیں گے پھر اس کے لیے مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا تو ابھی ہم اس کی صرف wavelength دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں کہتا ہوں یہاں سے میں lambda 2 یعنی دوسرا جو harmonica اس کی wavelength جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں تو جیسے میں اس کو کروں گا آپ دیکھیں یہ چھوٹی ہوگی اور یہ جو wavelength ہے یہ اتنی half سے ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں کی wavelength different ہے frequency different ہے amplitude different ہے تو ہم جب ان کو add کریں گے دونوں waveforms کو تو ہمارے پاس resultant wave یہ نیچے والی آئے گی تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرے پاس sum ہے یعنی جو میرے پاس resultant waveform ہے یعنی جو میرے پاس waveform ہے اس کے دو units ہیں اس کی دو انٹیں ہیں پہلا جو ہے وہ a1 harmonic کے ساتھ ایک unit ہے جو کہ یہ والی waveform ہے یہ انٹ ہے red color والی اور دوسری جو اس کی انٹ ہے وہ ہے a2 کی harmonic والی یعنی second harmonic کی waveform تو ان دونوں کو میں add کروں گا تو میرے پاس یہ signal بن جائے گا اب آپ دیکھیں جیسے جیسے میں اس کی value change کروں گا second harmonic کی تو آپ نے نیچے والی جو ہے اس کو ذرا دیکھنا ہے میں اس کو تھوڑا سا compress کر دیتا ہوں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی shape change ہونا شروع ہو جائے گی نیچے والی میں harmonic کو change کر رہا ہوں یہ دیکھیں آواز بھی آپ کو تھوڑا سفیل ہو رہا گا اور آپ کو shape بھی change ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی تو اگر اب میں اس کا function دیکھوں تو آپ دیکھیں کہ پہلا harmonic جو ہے اس اس کا amplitude ہے one red color والا harmonic ٹھیک ہے f of x یہ ہے اس میں اب دو harmonic add ہوں گے n1 ہوگا اور n2 ہوگا اس کے علاوہ باقی سارے harmonics کیونکہ zero ہیں اس لئے یہ zero add ہوتا رہیں اور دوسرا دیکھیں اب zero نہیں ہے .45 into sine کی value .45 کہاں سے ہے یہ اس کا amplitude ہے اور sine کیا ہے اس کے ساتھ multiply کر یہ sine کی wave ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی جو wavelength تھی وہ lambda 2 تھی اور باقی سارے harmonics جو ہیں وہ zero ہیں تو یہ ایک ایسی waveform ہے جو دو harmonics سے ملکے یا جو دو sinoside سے ملکے بنی ہیں ٹھیک ہے یہ f of x جو ہے وہ دو sinoside سے ملکے ملا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اور اس کی آواز جو ہے وہ بھی change ہوتی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں میں کئی آپ کو harmonics دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ مختلف harmonics کے ساتھ میں نے جب یہ آواز record کی تو background پہ آپ کو ایک جو f of x کی آواز ہے وہ change ہوتی بھی نظر آئی اور اب اس کے آٹھ harmonics ہیں اور اگر میں کسی بھی harmonics پہ لے جا کے دیکھوں تو مجھے اس کی waveform جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی میں اس کی آواز آہستہ کر دیتا ہوں اور اب آپ دیکھیں کہ میں اگر آٹھے harmonics پہ جاتا ہوں تو اس کے against بھی ایک waveform ہے اور وہ waveform اور اس کی جو wavelength وہ آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ دیکھیں جو second harmonic جو seventh harmonic ہے وہ یہ waveform ہے اس کی six harmonic کی یہ waveform ہے ٹھیک ہے جی fifth harmonic کی green colour کی ہے پھر ہلکے green colour کی چوتھا تو یہ سارے harmonics جب add ہوتے ہیں تو پھر میرے پاس resultant waveform بنتی ہے اور وہ resultant waveform ایسی بنتی ہے اب ہم کچھ standard function دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں پر پہلے یہ میں نے دیکھیں کہ graph جو ہے وہ space graph لیا ہوتا ہے اب میں اس کو time کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ time کے ساتھ یہ کیسے change ہوگا space and time کے ساتھ تو اگر میں اس کو space and time کے against plot کرتا ہوں تو یہ دیکھیں time کے ساتھ یہ graph جو repeat ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ شکل تھوڑی عرصے بعد repeat ہوگی یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں اب آگے چلتے ہیں اب آپ دیکھیں پھر وہی چیز repeat ہو رہی ہے تو یہ ایک periodic signal ہے یہ وہ signal ہے جو کچھ دیر بعد اپنے آپ کو repeat کرتا ہے interval کے بعد اور اوپر اس کے harmonics جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو sinucidal waveforms میں چار رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم یہ کرتے ہیں کہ میں یہاں سے آپ time بھی select کر سکتے ہیں simple ٹھیک ہے جی آپ space بھی کر سکتے ہیں time and space coordinates اچھا sign کے ساتھ ہم نے یہ بنائی تھی آپ cos کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو جب میں cos کے ساتھ بناوں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑی سی different ہو جائے گی waveform ٹھیک ہے نا میں میں نے sign کے harmonics use کیے تھے اب میں نے cos کے کیے تو یہ waveform different ہوگی ٹھیک ہے اگر میں sign کروں تو یہ تھوڑی سی different waveform ہوگی اور ایک آپ کو میں مزے کی چیز بتاؤں گا جب بھی آپ کو signal یا کوئی waveform کو sign سے بنائیں گے تو وہ دونوں side پر ایک جیسی ہوگی دیکھیں یہ اگر یہاں پہ میں zero پر اس کو دیکھو تو یہ left side پہ right side پہ اور left side پہ ایک جیسی ہے ٹھیک نا پر اگر میں sign سے کوئی function بناوں گا sign harmonics سے waveform بنائوں گا تو وہ zero کی دوسری ساتھ پہ الٹی ہوگی reverse direction میں ہوگی یہ دیکھیں یہاں سے یہ اوپر کو جاری ہے اور یہ نیچے کو جاری ہے وہی چیز پر ایک دوسرے کی الٹا image ہوگا جبکہ وہ ایک دوسرے کا cos mirror image ہوگا یہ آپ کو بڑی classes میں جا کے اس کی details جو ہے وہ پتہ لگیں گے تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے simple functions لیتے ہیں یہ ایک sinosite کا function ہے میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا یہ اس کا function ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کی اگر اس sinosite کو میں یہاں پہ select کروں تو یہ اس کی waveform کو ہمیں بتا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور اگر اس کا time period جو ہے اس کو میں یہاں سے change بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی میں یہ sign لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا اس کو sinosite کو اگر آپ سننا چاہیں ہیں تو وہ میں آپ کو سنوا چکا ہوں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ گیارہ harmonics کے ساتھ ہم یہاں پر triangular wave بنانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں کہ میں نے جب triangular wave بنانے کی کوشش کی اس کو میں تھوڑا سا یہ آپ کے پاس triangular wave جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایک triangular wave ہے ٹھیک ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلا amplitude حصہ لے رہا ہے پہلا harmonics حصہ لے رہا ہے تیسرا harmonics حصہ لے رہا ہے پانچوہ harmonics حصہ لے رہا ہے ساتوہ لے رہا ہے نوہ لے رہا ہے اور اس کے بعد آگے یہ zero ہے ٹھیک ہے جی میں ان پر کسی پر بھی جاؤں تو آپ کو وہ اس کی شکل بھی نظر آنی شروع ہو جائے گی اگر میں اس پر چلا جاؤں تو یہ blue color کی آپ کو شکل تو یہ سب وہ add ہو کے ایک triangular wave بناتے ہیں اور اس کا جو time period ہے وہ آپ یہاں سے calculate کر سکتے ہیں یہ جو watch چل رہی ہے یہ ایک پورا جب circle لیتی ہے تو یہ اچھا اب اب میں اس کو تھوڑا سا کا change کرنے کوشش کروں تو آپ کو آواز میں change آپ کو اور آواز ہم کس کی سن رہے ہیں f of x کی اور یہ جو f of x ہے یہ time کے ساتھ change بھی ہو رہا ہے اس میں t کا factor بھی آیا کیوں کیوں کیونکہ میں میں نے یہاں سے t space and time x and t space x t time اگر میں صرف t کا کرتا تو یہ f of t ہوتا یہ دیکھیں یہ f of t function ہے ٹھیک ہے جی اور اگر میں صرف space کرتا تو یہ f of x function ہوتا یہاں پر تو اب میں نے ان دونوں سے space and time لے لیا function اب میں اس کی values different harmonics کی change کرتا ہوں دیکھیں اب اس کی شکل بھی change ہوگی اور ساتھ اس کے آواز بھی اور ساتھ اس کے آواز بھی یہ تو ایک تو یہ triangular wave نہیں رہی یہ کچھ اور بن گئی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی آواز میں بہت change آئی تو harmonics جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں اس ہی طریقے سے اب ہم square wave دیکھتے ہیں یہ square wave کی آپ کو آواز آ رہی ہے اس وقت آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو square wave پوری طریقے سے نہیں بنی اس میں تو بیچ میں رپلز ہیں یعنی آپ کو چھوٹی چھوٹی انچائیاں اور نچائیاں نظر آ رہی ہیں پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں اگر ہم perfect square wave بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ harmonics کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ہم نے صرف 11 تک harmonics لیں اس لئے یہ perfect square wave نہیں بنے گی اس جیسی کچھ چیز بنے گی پر بلکل ویسے نہیں بنے گی ٹھیک ہے جی اس یہ اسی طریقے سے ہے جیسے آپ ایک infinite harmonics ہوں گے تو یہ perfect square wave بن جائے گی otherwise آپ کو یہ ایسے نظر آئے گی تو یہ square wave ہے اور اس کا اگر آپ function دیکھیں میں اس کے function کو expand کروں تو دیکھیں f of xt پہلا harmonics ہے 1.27 into sine اور sine کی value آپ کے پاس آگئی دوسرا harmonics zero ہے تو وہ automatically zero ہو گیا یہاں پر بھی zero لکھا ہے تیسرا harmonics ہے .42 تو یہ تیسرے جو harmonics ہے sine side ہے اس کی value آگئی پھر پانچویں کی value آگئی پھر آپ کے پاس اسی ساتویں کی value آگئی تو ہر اس amplitude کے پیچھے ایک sine wave جو ہے وہ add ہو رہی ہے اور وہ ساری sine wave harmonics کی شکل میں add ہو کے آپ کو کوئی بھی waveform دیتی ہیں یا کوئی بھی signal دیتی ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم اس کو reverse میں بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی بھی signal ہے تو ہم اس کو اس کے harmonics میں توڑ سکتے ہیں ہم ہمارے پاس ایسے tools ہیں جس کو four year series کہا جاتا ہے اس tool کی مدد سے اس کو اس کے harmonics میں یا اس کے unit blocks میں توڑ سکتے ہیں اور پھر ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آگے اس کو کیسے اس کی processing کرنی ہے تو اب میں آپ کو آتا ہوں اور sort with wave اب یہ دیکھیں یہ sort with wave ہے اور اس کی آواز بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں بھی different harmonics جو ہیں وہ آپ کو n کی value 1 سے لے کے 11 تک ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر آپ ایک perfect sort with بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے infinite harmonics لینے پڑیں گے بہت زیادہ harmonics لینے پڑیں گے تو پھر یہ بالکل ایک sort with جو ہے اس کی شکل میں آ جائے گا ابھی یہ sort with 9 ہے ٹھیک ہے نا اس کی estimation ہے approximation ہے اور اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو اس function کا اس پورے sum کا function جو ہے وہ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے اور آپ اس کی value change کر کے تھوڑی بہت دیکھیں آواز change ہوگی پر یہ پھر sort with جو ہے وہ رہے گی نہیں تھوڑی بہت اب دیکھیں جیسے میں harmonics کو change کرتا ہوں تو function جو ہے وہ change ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اب یہ wave packet ہے یہ wave packet کا function یہ اس کی harmonics ہیں آواز سنیں ذرا اس کی اب آپ دیکھیں نیچے میں نے کافی زیادہ اس کو compress کیا ہے تو آپ کو نیچے wave packet نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس wave packet ہے اور یہ بار بار repeat ہو رہا ہے کیا مدد periodic function ہے ٹھیک ہے اور یہ بنا کیسے ہے یہ اتنی sinoside سے مل کر بنا ہے یہ ساری sinoside جو ہے یہ 11 sinoside جو ہیں ان کو ہم نے add کیا تو یہ نیچے والا function بنا ہے اور یہ جو 11 sinoside ہے ان کو ہم کہتے ہیں harmonics اور ہر harmonics کا amplitude جو ہے اور wavelength جو ہے وہ same بھی ہو سکتی اور different بھی ہو سکتی تو ہمارے پاس یہ ان کے harmonics ہیں ان harmonics میں ہم اس کو لے کے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر جا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں wavelength جو ہیں وہ different جو harmonics ہیں ان کی different ہوتی ہے اور ان کا time period جو ہے وہ بھی different ہوتے ہیں اگر میں کسی harmonics کو change کرتا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ اب یہ wave packet رہے بلکہ اس کی شکل جو ہے وہ آپ دیکھیں بدلنا شروع ہو جائے گی یہ میں نے ایک harmonics ختم کر دیا اس میں almost zero کر دیا میں ایک اور harmonics کو اس میں ختم کر دیتا ہوں چوتھا harmonics بھی zero کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں یہ wave packet نہیں رہا اب یہ کوئی continuous waveform جو ہے وہ بن گئی ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس waves بنتی ہیں ایک wave جو ہے وہ مختلف unit سے ملکے بنتی ہیں مختلف harmonics سے ملکے بنتی ہیں کوئی بھی signal جو ہے وہ مختلف building block سے ملکے بنتا ہے اور اس building block کو ہم harmonics کہتے ہیں اور ہر harmonics کے پیچھے ایک sinoside sine wave یا cosine wave جو ہے وہ associated ہوتی ہے اس کا amplitude ہوتا ہے اس کی frequency ہوتی ہے اس کی wavelength ہوتی ہے اور اس کا phase بھی ہوتا ہے جو ہم نے اس لیکچر میں consider نہیں کیا تو امید ہے کہ اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم waveforms جو ہیں waves جو ہیں ان کو کیسے بناتے ہیں periodic waveform ہوتی ہے periodic waveform کا کیا مطلب ہوتا ہے جو آپ نے آپ کو بار بار repeat کر رہی ہوتی ہے time interval کے بعد اچھا چلیں اب سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے جو پہلے harmonics ہیں اس کو ابھی وہ zero تھا تقریبن میں اس کو لے جاتا ہوں one پر امید ہے کہ میں اس کو one کرنے کی کوشش میں یہاں سے one type کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں آپ کے پاس harmonics میں کیا ہے یہ ہم نے ایک wave لی جس کا single harmonic تھا a1 ٹھیک ہے جی اس میں ایک ہی waveform تھی اس کا ایک ہی building block تھا اور اس کا جو amplitude تھا a1 وہ one تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے against آپ کو ایک wave نظر آئے گی sinusoidal wave آئے گی جس کا آپ دیکھیں یہاں پر نیچے minus one اور اوپر one یعنی amplitude one ہے اور یہ اس ویو فارم کی ویولنٹ ہے ٹھیک ہے جی اس کی ویولنٹ جو ہے وہ point three nine تقریبا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اور اگر ہم اس ویو فارم کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو resultant waveform وہ بھی وہی آگی کیونکہ صرف ایک waveform جو ہے اس سے تو ایسی ہی resultant waveform جو ہمیں ملے گی وہی چیز ملے گی اچھا اگر میں اس waveform کا فارمولا دیکھنا چاہوں ٹھیک ہے جی میں یہ دیکھنا چاہوں کہ اس کا mathematical expression کیا ہے تو میں یہاں پر جاؤں گا math یہاں پر اور میں expand sum کروں گا ٹھیک ہے جی اچھا expand sum جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس waveform کا مجھے فارمولا جو ہے کہ mathematics میں اس کو کیسے لکھنا وہ دے دے گا یہ کیا کہے گا یہ کہے گا کہ یہ جو sinusoid ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں an sin 2pi x divided by lambda n an کیا ہے اس waveform کا amplitude ہے اچھا اس waveform کا amplitude کیا ہے یہ a1 ہم نے دیکھا یہاں پر 1 تو یہ صرف 1 رہ جائے گا ٹھیک ہے sin 2pi x divided by lambda n اچھا اس waveform کی wavelength کیا ہوگی lambda 1 ہوگی کیوں کیوں یہ first harmonic کی wavelength ہے تو اس لیے lambda 1 بن جائے گا ٹھیک ہے second harmonic zero ہے تو دوسری wavelength نہیں آئے گی waveform نہیں آئے گی تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں ہمارے پاس کوئی بھی waveform جو ہے وہ نہیں آئے گی صرف پہلی waveform کی equation جو ہے وہ آئے گی اچھا اگر آپ یہاں پر دیکھیں f of x یعنی اس کا function اچھا اب یہاں پر جتنے بھی harmonics ہوتے وہ سارے جمع ہوکے آپ کو sum دیتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو sum کے لیے میں نے کیا فرمولا لکھا ہے sum کا فرمولا ہے کہ n1 سے لے کے 11 تک n کا کیا مطلب ہے پہلی waveform harmonics کی waveform پہلے harmonics کی waveform دوسرے harmonics کی waveform تیسرے harmonics کی waveform چوتھے پانچیں چھٹے اور کیونکہ 11 harmonics تو آپ نے دیکھا کہ second harmonics سے ایک تو آواز میں فرق پڑا ٹھیک ہے جی یہ آواز کس کی ہے یہ آواز actually ہے اس sum کی جو ہمارے پاس نیچے resultant waveform بن رہی ہے یہ اس کی ہے اور دوسرا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس کے آنے کی وجہ سے جو resultant waveform ہے اس کی شکل بدل گئی کیوں جی؟ تو اس کی شکل اور طرح کی تھی اب یہ شکل جو ہے ہمارے پاس change ہوگی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اب یہاں پر دو harmonics ہیں پہلا جو harmonics ہے اس کا amplitude ایک ہے ون ہے ٹھیک ہے جی؟ اور اس کی اپنی wavelength ہے دوسرا جو harmonics ہے اس کا amplitude point 2 ہے اگر میں یہاں سے کلک کروں تو آپ کو دوسرے harmonics کی یہاں پر اورنج دیکھیں آپ کو harmonics میں اورنج کلر کی ویو نظر آ رہی ہے یہ sinusoidal جو ہے یہ a2 یعنی second harmonic کی sinusoid ہے ٹھیک ہے جی؟ یہ اس کا وہ والا حصہ ہے ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ کو ایک کم amplitude والی ویو نظر آ رہی ہے جس کی frequency زیادہ ہے اس کی frequency کیوں زیادہ ہے؟ اس کے وجہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پر اس کے دو سائیکل نظر آ رہا ہے اگر میں یہاں سے دیکھوں zero سے لے کے اور بیچ والے یہاں تک آپ کو ایک سائیکل نظر آ رہا ہے پور ایک سائیکل اور پھر دوسرا سائیکل نظر آ رہا ہے جبکہ یہ جو بڑی تھی اس کا ایک ہی سائیکل آپ کو نظر آ رہا تھا تو اس کی frequency زیادہ ہے اور اس کی wavelength کم ہے اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ان دونوں کی wavelength یہاں سے بھی measure کر سکتے ہیں میں wavelength کو کلک کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں lambda 1 کی lambda 1 پہلے harmonic کی wavelength ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو یہ پوری دیکھیں یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک پورا ایک سائیکل red color کی جو wave ہے اس کا complete ہوتا ہے اس لئے اس کی جو wavelength وہ اتنی بڑی ہے اگر آپ اس کا time period بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا time period بھی دیکھ سکیں گے پھر اس کے لئے مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا تو اب ہم اس کی صرف wavelength دیکھتے ہیں اب میں کہتا ہوں یہاں سے میں lambda 2 یعنی دوسرا جو harmonika اس کی wavelength جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں تو جیسے میں اس کو کروں گا آپ دیکھیں یہ چھوٹی ہوگی اور یہ جو wavelength ہے یہ اتنی half ہے اس سے ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں کی wavelength different ہے frequency different ہے amplitude different ہے تو ہم جب ان کو add کریں گے دونوں waveforms کو تو ہمارے پاس resultant wave یہ نیچے والی آئے گی تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرے پاس sum ہے یعنی جو میرے پاس resultant waveform waveform ہے یعنی جو میرے پاس waveform ہے اس کے دو units ہیں اس کی دو انٹیں ہیں پہلا جو ہے وہ a1 harmonic کے ساتھ ایک unit ہے جو کی یہ والی waveform ہے یہ انٹ ہے red color والی اور دوسری جو اس کی انٹ ہے وہ ہے a2 کی harmonic والی یعنی second harmonic کی waveform تو ان دونوں کو میں add ٹھیک ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلا amplitude حصہ لے رہا ہے پہلا harmonic حصہ لے رہا ہے پانچوہ harmonic حصہ لے رہا ہے ساتوہ لے رہا ہے نوہ لے رہا ہے اور اس کے بعد آگے یہ zero ہے ٹھیک ہے جی میں ان پر کسی پر بھی جاؤں تو آپ کو وہ اس کی شکل بھی نظر آنے شروع ہو جائے گی اگر میں اس پر چلا جاؤں تو یہ blue color کی آپ کو شکل تو یہ سب add ہوکہ ایک triangular wave بناتے ہیں اور اس کا جو time period ہے وہ آپ یہاں سے calculate کر سکتے ہیں یہ جو watch چل رہی ہے یہ ایک پورا جب circle لیتی ہے تو یہ اچھا اب اب میں اس کو تھوڑا سا کر change کرنے کوشش کروں تو آپ کو آواز میں change آپ کو اور آواز ہم کس کی سن رہے ہیں f of x کی اور یہ جو f of x ہے یہ time کے ساتھ change بھی ہو رہا ہے اس میں t کا factor بھی آیا کیوں کیونکہ میں نے یہاں سے t space and time x and t space x t time اگر میں صرف t کا کرتا تو یہ f of t ہوتا یہ دیکھیں یہ f of t function ہے ٹھیک ہے جی اور اگر میں صرف space کرتا ہوں یہ f of x function ہوتا یہاں پر تو اب میں نے ان تونوں سے space and time لے لیا function اب میں اس کی values different harmonics کی change کرتا ہوں دیکھیں اب اس کی شکل بھی change ہوگی اور ساتھ اس کے آواز بھی where x function where x force تو آپ نے دیکھا کہ جیسے میں نے اس کے harmonics change کیا ہے تو ایک تو یہ ٹرائنگلر ویو نہیں رہی یہ کچھ اور بن گئی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی آواز میں بہت چینج آئی تو ہارمونکس جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں انسی طریقے سے اب ہم سکوئر ویو دیکھتے ہیں یہ سکوئر ویو کی آپ کو آواز آ رہی ہے اس وقت آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو سکوئر ویو پوری طریقے سے نہیں بنی اس میں تو بیچ میں رپلز ہیں یعنی آپ کو چھوٹی چھوٹی انچائیاں اور نیچائیاں نظر آ رہی ہیں پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں اگر ہم پرفیکٹ سکوئر ویو بنانا چاہتے تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ہارمونکس کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ہم نے صرف گیانہ تک ہارمونکس لیے ہیں اس لیے یہ پرفیکٹ سکوئر ویو نہیں بنے گی اس جیسی کچھ چیز بنے گی پر بلکل ویسے نہیں بنے گی ٹھیک ہے جی یہ اسی طریقے سے ہے جیسے آپ ایک سالن بنا رہے ہیں اور آپ کے پاس دو تین چیزیں ہیں سالن میں ڈالنے کے لیے تو وہ ایک بہت زبردست قسم کی ریسیپی نہیں بنے گی پر اس جیسی کچھ بہتر بن سکتی ہے تو اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس انفینٹ ہارمونکس ہوں گے تو یہ پرفیکٹ سکوئر ویو بن جائے گی ادر ویز آپ کو یہ ایسے نظر آئے گی تو یہ سکوئر ویو ہے اور اس کا اگر آپ فنکشن دیکھیں میں اس کے فنکشن کو ایکسپینڈ کروں تو دیکھیں f of xt پہلا ہارمونک ہے 1.27 into sine اور sine کی value آپ کے پاس آگئی دوسرا ہارمونک 0 ہے تو وہ اور اس کا time period بھی دیکھ سکیں گے پروز کے لیے مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا تو ابھی ہم اس کی صرف wavelength دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں کہتا ہوں یہاں سے میں lambda 2 یعنی دوسرا جو harmonی کا اس کی wavelength جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں تو جیسے میں اس کو کروں گا آپ دیکھیں یہ چھوٹی ہوگی اور یہ جو wavelength ہے یہ اتنی half ہے اسے ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں کی wavelength different ہے frequency different ہے amplitude different ہے تو ہم جب ان کو add کریں گے دونوں waveforms کو تو ہمارے پاس resultant wave یہ نیچے والی آئے گی تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرے پاس sum ہے یعنی جو میرے پاس resultant waveform ہے یعنی جو میرے پاس waveform ہے اس کے دو units ہیں اس کی دو انٹیں ہیں پہلا جو ہے وہ a1 harmonic کے ساتھ ایک unit ہے جو کی یہ والی waveform ہے یہ انٹ ہے red color والی اور دوسری جو اس کی انٹ ہے وہ ہے a2 کی harmonic والی یعنی second harmonic کی waveform تو ان دونوں کو میں add کروں گا تو میرے پاس یہ signal بن جائے گا اب آپ دیکھیں جیسے جیسے میں اس کی value change کروں گا second harmonic کی تو آپ نے نیچے والی جو ہے اس کو ذرا دیکھنا ہے میں اس کو تھوڑا سا compress کر دیتا ہوں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی shape change ہونا شروع ہو جائے گی نیچے والی میں harmonic کو change کر رہا ہوں آواز بھی آپ کو تھوڑا سفیل ہو رہا ہوگا اور آپ کو shape بھی change ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی تو اگر اب میں اس کا function دیکھوں تو آپ دیکھیں کہ پہلا harmonic جو ہے اس کا amplitude ہے one red color والا harmonic ٹھیک ہے f of x یہ ہے اس میں اب دو harmonic add ہوں گے n1 ہوگا اور n2 ہوگا اس کے علاوہ باقی سارے harmonics کیونکہ zero ہیں اس لئے یہ zero add ہوتے رہیں گے اور دوسرا دیکھیں اب zero نہیں ہے .45 into sine کی value .45 کہاں سے ہے یہ اس کا amplitude ہے اور sine کیا ہے اس کے ساتھ multiply کر رہا ہے یہ sine کی wave ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی جو wavelength تھی وہ lambda 2 تھی اور باقی سارے harmonics جو ہیں وہ zero ہیں تو یہ ایک ایسی wave form ہے جو دو harmonic سے ملکے یا جو دو sinoside سے ملکے بنی ہیں ٹھیک ہے جی f of x جو ہے وہ دو sinoside سے ملکے ملا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اور اس کی آواز جو ہے وہ بھی change ہوتی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں میں کئی آپ کو harmonics harmonics دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ مختلف ہارم یہ کی ویف فارم تھی اس کا ایک ہی بیڈنگ بلوک تھا اور اس کا جو ایمپلیچیوڈ تھا ای ون وہ ون تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ آپ کو ایک ویو نظر آئے گی سائنوسائیڈل ویو آئے گی جس کا آپ دیکھیں یہاں پر نیچے مائنس ون اور اوپر ون یعنی ایمپلیچیوڈ ون ہے اور یہ اس کا اس ویف فارم کی ویولنٹ ہے اس کی ویولنٹ جو ہے وہ پوائنٹ تھری نائن تقریبا ہے اور اگر ہم اس ویف فارم کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو ریزلٹن ویف فارم وہ بھی وہی آگی کیوں کیونکہ صرف ایک ویف فارم جو ہے اس سے تو ایسی ہی ریزلٹن ویف فارم جو ہمیں ملے گی وہی چیز ملے گی اچھا اگر میں اس ویف فارم کا فارمولا دیکھنا چاہوں میں یہ دیکھنا چاہوں کہ اس کا mathematical expression کیا ہے تو میں یہاں پر جاؤں گا math یہاں پر اور میں expand sum کروں گا اچھا expand sum جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس ویف فارم کا مجھے فارمولا جو ہے کہ mathematics میں اس کو کیسے لکھنا وہ دے دے گا یہ کیا کہے گا یہ کہے گا کہ یہ جو sinusoid ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں an sin 2pi x divided by lambda n an کیا ہے اس ویف فارم کا amplitude ہے اچھا اس ویف فارم کا amplitude کیا ہے یہ a1 ہم نے دیکھا یہاں پر 1 ہے تو یہ صرف 1 رہ جائے گا ٹھیک ہے sin 2pi x divided by lambda n اچھا اس ویف فارم کی ویف لیندھ کیا ہوگی lambda 1 ہوگی کیوں کیوں کہ یہ first harmonic کی ویف لیندھ ہے تو اس لیے یہ lambda 1 بن جائے گا ٹھیک ہے second harmonic zero ہے تو دوسری ویف لیندھ نہیں آئے گی اب ویف فارم نہیں آئے گی تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں ہمارے پاس کوئی بھی ویف فارم جو ہے وہ نہیں آئے گی صرف پہلی ویف فارم کی equation جو ہے وہ آئے گی اچھا اگر آپ یہاں پر دیکھیں f of x یعنی اس کا function اچھا اب یہاں پر جتنے بھی harmonics ہوتے وہ سارے جمع ہو کے آپ کو sum دیتے ٹھیک ہے نہیں تو sum کے لیے میں نے کیا formula لکھا ہے sum کا formula ہے کہ n1 سے لے کے 11 تک n کا کیا مطلب ہے پہلی ویف فارم پہلے ہارمونک کی ویف فارم دوسرے ہارمونک کی ویف فارم تیسرے ہارمونک کی ویف فارم چوتھے پانچویں چھٹے اور کیونکہ 11 ہارمونک ہم لے رہے ہیں تو 11 کے 11 harmonics جو ہیں ان کو ان کی جو بھی sinusoid ان کو سب کو add کر دیں گے ان سب کو add کر رہے ہیں تو ہمارے پاس resultant آ جائے گا ٹھیک ہے اس لیے n1 سے لے کے 11 تک ہے ٹھیک ہے اور اس condition میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس پہلا صرف ہارمونک ہے تو اس کی value آپ کو نظر آگی باقی سارے ہارمونک دوسرا 0 کو sign سے multiply کریں گے تو یہ 0 ہوگی تیسری بھی 0 چوتھے بھی پانچ بھی چھٹی کیونکہ یہ ساری کی ساری 0 ہے ٹھیک ہے تو اس طرف ایک ویف فارم ہے اچھا اگر اس ایک ویف فارم